بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں ہش باش ہوں گے آج ہم ایک بہت ہی مزیدار سینڈوچ بنانے جا رہے ہیں اور یہ ہے چیزی اوملیٹ سینڈوچ یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنتا ہے اور بچے اور بڑے سبھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا تاکہ جتنی بھی امپورٹنٹ ٹپس ہیں وہ آپ کو پتا چلتی رہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکون کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی اپکمک ویڈیوز اور نوٹیفکیشن ہیں ان سے آپ اگاہ ہوتے رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمیں بنانا چیزی اوملیت سینوچ ایک بول لے لیں اور اس میں میں ایک میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز ایڈ کر دوں گی دو ہری میرچیں چاپ کی ہوئی ہیں اور ہاف ٹومیٹو چاپ کیا ہوا ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے تین مشروومز تھے ان کو چاپ کر کے ایڈ کیا ہے تھری ٹیبل سپون ہرا دھنیا ہے اور چار ایگز میں نے لیے ہیں ساتھ میں ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون زیرا اور ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیں گے نمک ہسپ زائقہ لے لیں اور ون ٹی سپون لال مرش پاورڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر اس میں ایڈ کر دیں یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ان کو ویسک کر لیں تاکہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ساری جو ویجیز ایکز اور سپائسز ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم ایک طرف رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ ایک فرائی پین میں تھوڑا سا آئل جو ہے وہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیں اور آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں جو ایکز کا مکسچر ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ہم تھوڑا سا ڈال کے اس کو سپریٹ کر دیں گے فلیم کو آپ میڈیم سے لو کے درمیان میں رکھیں تاکہ جو اوملیٹ ہے وہ برن نہ ہو جائے اور اچھی طرح سے کک ہو اب اس کے اوپر آپ دو سلائسز رکھتے اور تھوڑی دیر بعد ان کی سائٹ چینج کر دیں ان کے اوپر تھوڑا سا جو ایک کا میٹیریل ہے وہ سٹک کر جائے گا اس کو تھوڑا سا پریس کریں تو یہ انڈر لائنگ ایک کی سرفس کے ساتھ سٹک کر جائے گا کیونکہ وہ ابھی رو تھی اب ان کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دیں جب انڈا نیچے سے جو ہے وہ اچھی طرح سے کک ہو گیا ہے اور اس طرف اب ہم موزریلہ چیز جو ہے وہ ہم سپریٹ کر دیں گے موزریلہ چیز سپریٹ کرنے کے بعد ہم ایک سلائس کو فولٹ کریں گے تاکہ وہ دوسرے سلائس کے اوپر کور کر دیں اس کو اور اس کو آپ پریس کریں گے اور لو فلیم کے اوپر اس کو کک ہونے دیں گے تاکہ اوملیٹ بھی اچھی طرح سے کک ہو جائے اور موزریلہ چیز جو ان بیٹوین ہے وہ بھی میلٹ ہو جائے سائٹ سے جو ایکسیسیو اوملیٹ ہے اس کو آپ کٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا اوملیٹ سینڈوچ ریڈی ہے دونوں طرف سے بہت اچھا سا براؤن ہو گیا ہے اور اوملیٹ اور چیز جو ہیں وہ بھی بہت اچھی طرح سے ریڈی ہیں اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا چیزی اوملیٹ سینڈوچ ریڈی ہے اس کو میں سینٹر سے کٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی اچھا چیز جو ہے وہ ملٹ ہوا ہے اور چیز کے سٹرینڈز آپ دیکھ لیں کتے خوبصورت بن رہے ہیں بہت ہی دیکھنے میں ٹیمٹنگ اور مزیدار لگ رہا ہے تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا بنارے میں بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی کوک ہے اور بہت ڈیلیشیس بن جاتی ہے اور آپ اپنی ریسپی کی پکچرز میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ جتنی بھی اپکمنگ ویڈیوز اور نوٹیفکیشنز ہیں ان سے آپ اگاہ ہوتے رہیں اپنی